ایک جملے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا انتہائی تنہائی کے عالم میں انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں حجتِ خدا کی نصرت کرنا اور حجتِ خدا کی ایسی نصرت کرنا جس کے اندر اپنی جان اپنے مقام اپنے حیثیت ہر چیز سے گزر جانا حجتِ خدا کی دفاع کے لیے ظاہراً کربلا کا مارکہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ معنوس ہے تو ہم لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ بی بی جلتے ہوئے خیموں کے اندر گئیں اور سیدہ سجاد صلی اللہ علیہ کو لے کر آئیں تو ہمارے ذہن میں بات زیادہ آسانی سے آتی ہے یہ ہے حجتِ خدا کی نصرت کس وقت حجتِ خدا کی نصرت ہو رہی ہے جب توتھِ امام خدا نے مطالقی مسلحت اور اس کی حکمت کے تحت دی گئی ایک حالت کے نتیجے میں اپنے اندر کمزوری کا حساس کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ جہاد کے لئے میدان جنگ کے اندر تشریف لاسکیں اس عالم میں جبکہ وہ خیمے کے اندر تشریف فرما ہیں خیمے جل رہے ہیں بی بی خیمے سے باہر رہے ہیں اور احساس کرتے ہیں کہ حجتِ خدا تنہا ہے کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے بی بی جلتے خیموں کے اندر گزرتی بھی جاتی ہیں اور امام چہار ان کو اپنے دوش پر سوار کر کے باہر تشریف لاتی ہیں حجتِ خدا کی ایسے لمحے میں نسرت جب کوئی حجتِ خدا کا ساتھ دینے والا نہیں ہے ایسے موقع کے اوپر نسرت اور یہ کردار بہت واضح ہے بی بی جنب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے اندر کہ گیارہ محرم کے دن کس طریقے سے انہوں نے اپنے امام کو دلاسہ دیا کس طریقے سے ان کی حمایت و نسرت کی اور مسلسل سفر کے دوران اس کردار کو انجام دیتی رہی یعنی ہمارے پر اس لوایات موجود ہیں کہ پورے قافلے کے اس سفر کے دوران چوتھے امام غشی میں نہیں تھے چوتھے امام جاگ رہے تھے مصیبتوں کو تحمل فرما رہے تھے لیکن قافلے والے جب بھی کوئی چیز پوچھنا چاہتے تھے بی بی جنب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید اور اس کے اہلکاروں کو یہ اشارہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ چوتھے امام کی ذات قیادت کر رہی ہے جانتے تھے اگر یزید اور ان کے اہلکاروں کو یہ اندیا مل گیا یہ اشارہ مل گیا کہ چوتھے امام قیادت کر رہے ہیں تو ان کو شہید کرنے کی پوچھتے کریں گے ان کی شہادت کے مقابلے میں بی بی جنب صلی اللہ علیہ وسلم سپر بنتی ہیں ڈھال بن جاتی ہیں حجت خدا کی نصرت کرنے کے لئے اور جگہ جگہ اس کام کو انجام دیتی ہیں دربارہ یزید کے اندر جب مقالمہ ہوتا ہے یزید کا اور چوتھے امام کا اور یزید جواب دینے کے مقابلے میں آجز رہ جاتا ہے تو اچانک کہتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے بی بی جنب صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہو جاتی ہیں اور چوتھے امام کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر ان کو ہاتھ لگانا ہے تو پہلے میرا خون بہانا پڑے گا یہ حجت خدا کی نصرت کی عجیب مثالیں ہیں ہمارے سامنے خدا نے مطال کو حجت کی نصرت اتنی پسند ہے کہ قرآن کریم غیر معصوم کے ان اعمال کو ضرور بیان کر دیتا ہے جو انہوں نے حجت خدا کی نصرت میں انجام دی ہیں آپ سورہ یاسین میں ایک عجیب جملہ دیکھیں گے وَجَاءَ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسْعَى مدینہ شہر کے بہت دور سے ایک آدمی بھاگتا بایا نبی کی نصرت کے لئے کیوں خدا نے مطال نہیں جملہ لکھا ہے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اللہ کے نبی کو یہ خبر دی کہ یہ جو ملا ہیں درباری لوگ ہیں یہ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں خدا انہوں نے مطال کو غیر معصوم کا یہ عمل کے جو وہ معصوم کی نصرت کے لئے کرتا ہے اتنا پسند آتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر درج کر دیتا ہے وَجَاءَ رَجْلٌ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسْعَى خدا انہوں نے مطال کو یہ ادا پسند ہے موسیقی